بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و عزرات اسلام علیکم آج کے اس مختصر ویڈیو میں میں آپ کو افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے افغانستان کی اہمیت افغانستان پرانے زمانے میں بھی اہم تھا اور جدید زمانے میں بھی اہم ہیں پرانے زمانے میں جو بھی فاتح وسط ایشیا سے اٹھ کر آیا تو انہوں نے افغانستان کے راستے جنوب کی طرف پھش قدمی کی اور ہندوستان اور اس سے آگے کے علاقوں پر قبضہ کیا پھر اٹھاروی انیسوی اور بیسوی صدی میں یہ جو ملک تھا یہ زاری روس کے دور کا جو روس میں نظام تھا اس کے لیے بھی بہت اہم رہا اور جب انیسوی صدی میں اور بیسوی صدی میں برطانوی ہند کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ان کے لیے بھی افغانستان بہت اہم رہا کہا جاتا تھا کہ زاری روس کی حکومت شمال سے جنوب کی طرف دلچسپی رکھتی تھی کہ وہ افغانستان پر چڑھ دوڑے اور آگے جا کر گرم پانیوں تک پہنچ جائے اور دوسری طرف برطانوی ہند کی جو حکومت تھی انگریزوں کی وہ چاہتی تھی کہ روس کی اس پیش قدمی کو روکے اور اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے افغانستان پر تسلط ضروری تھا تو یہ شمال سے جو جنوب کی طرف زاری روس کی پیش قدمی تھی اور جنوب سے شمال کی طرف برطانوی ہند کی قوت اور سلطنت کی پیش قدمی تھی اس کو گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جدید دور میں ہم نے دیکھا کہ جب دنیا پر دشتگردی کا ایک سلسلہ چلا تو اس میں بھی افغانستان کو ایک اہم حیثیت حاصل ہو گئی افغانستان کی ایک اہمیت تو علامہ اقبال کے فارسی کے چند اشار میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے اقبال کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایشیا کا جو کانٹیننٹ ہے جو برعظم ہے وہ ایک جسم کی مانن ہے اور ملت افغان اس جسم میں دل کی مانن ہے تو اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پوری ایشیا میں فساد ہوگا اور اگر افغانستان میں خوشحالی ہوگی تو پوری ایشیا میں خوشحالی ہوگی افغانستان کی موجود اہمیت یہ ہے کہ یہ وسط ایشیای ریاستوں اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک پھل کا کام دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وسط ایشیا قدرتی وسائل کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ مالہ مال ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان وسائل کے حصول کے لیے پچھلے بیس پچھ سال سے ایک نیا گریڈ گیم شروع ہو چکا ہے ایک تو پرانا گریڈ گیم تھا ظاہر روس اور برطانوی ہند کے درمیان اب یہ نیا گریڈ گیم ہے جو کہ دو قوتوں کے درمیان نہیں دس سے زیادہ قوتوں کے درمیان جاری ہیں ہم بہت زیادہ پس منظر میں نہیں جائیں گے موجودہ جو امریکی افواج کی انخلاء ہے وہ بیس سال افغانستان میں قیام کے بعد یہ فوجے اب اپنے ملک کو واپس جا رہی ہے اور افغانستان کا اختیار اور اس کی حاکمیت اعلیٰ اس کے باشنوں کے ہاتھوں میں منتقل کر رہی ہیں ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ افواج اس لئے آئی تھی کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو امریکہ کے فوجی مرکز اور اقتصادی مرکز یعنی پینٹاگون اور ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر جہاز جو ہے ٹکرائے گئے اور وہاں پر تقریباً چار ہزار امریکی جان سے گئے امریکہ نے اس کی ذمہ داری آئیت کر دی القائدہ پر اور القائدہ کا جو سربراہ تھا اسامہ بن الادن اس زمانے میں افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے چنانچہ اس کے تاقم میں امریکہ نے اسی سال اکتوبر میں افغانستان پر حملہ کیا اور اس کی حمایت میں اقوام متحدہ جو ہے قانونی طور پر اٹھ کھڑی ہوئی اور نیٹو کے جو ممالک تھے ان کے افواج بھی امریکہ کی مدد کے لیے آگئی اس جنگ میں کتنی تباکاریاں ہوئی یہ بھی اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہیں ایک مستند ذریعے کے مطابق اب تک ان بیس سالوں میں سینٹالیس ہزار بے گناہ افغان شہری مارے گئے ہیں جبکہ مسلح افغان جو کہ طالبان یا افغان حکومت کے لوگ تھے ان کی مرنے والوں کی تعداد ستر ہزار ہیں جبکہ امریکہ کے فوجی جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد تین ہزار ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے جو پرائیوٹ سیکیورٹی کی لوگوں کو برتی کیا تھا وہ بھی تین ہزار آٹھ سو کی تعداد میں وہ بھی مارے گئے دیگر اتحادی افواج جو کہ نیٹو کے دیگر ممالک میں سے تھے وہ تقریباً بارہ سو کی تعداد میں ہلاک ہو گئے اور امریکہ کو اس جنگ میں تین ٹریلین ڈالرز کی رقم خرچ کرنی پڑی اور نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے جا رہا ہے امریکی انخلاع کے لیے جو راستہ ہموار کیا وہ دوہا ایگریمنٹ نے ہموار کیا یہ ایگریمنٹ انتیس فروری دو ہزار بیس کو طالبان اور امریکہ کے درمیان تیہ پایا اور اس پر ان دو فریقوں نے دسخت کیے اس معاہدے کے چند اہم نقات ہیں مثلاً اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ افغانستان میں تشدد کا خاتمہ ہوگا یعنی جنگ بندی ہوگی فریقیں جو ایک دوسرے پہ حملے کر رہتے وہ حملے روپ دیے جائیں گے دوسرا اصول یہ تاکہ جو باہر کی فوجیں ہیں خاص طور پر امریکہ کی فوج وہ افغانستان سے نکل جائیں گی تیسرا اصول یہ تاکہ بین الافغانی مذاکرات ہوں گے یعنی افغانستان میں طالبان کے علاوہ دیگر جو قوتیں ہیں یہ طالبان کے ساتھ مل کر مذاکرات کریں گی اور افغانستان کے لیے ایک ایسے سٹ اپ لانے پہ متفق ہوں گی جو عبوری طور پہ ملک کا نظام چلائے اور چوتھا اور آخری اصول یہ تا کہ افغانستان کی سرزمین آئندہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معایدہ جس کو ایک سال سے تقریباً ڈیرھ سال کا عرصہ ہوا ہے یہ ابھی تک ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا تو بات یہ ہے کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن میں کچھ مسائل ہیں پہلا مسئلہ تو یہ تاکہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی حکومت تھی جب اس معایدے پر تسخط ہو گئے لیکن ابھی اس پر عمل درامت کیلئے منصوبندی ہو رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب الیکشن ہار گئے اور صدر جبائیڈن کی حکومت آ گئی جبائیڈن کی حکومت دوہ ایگریمنٹ کے حوالے سے کچھ زیادہ پرجوش نہیں تھی اور ان کی طرف سے کچھ ایسے بیانات بھی آنے لگے کہ شاید وہ دوہ ایگریمنٹ کو منصوخ کرے گی لیکن بارحال کچھ عرصہ بعد ان کو بھی یہ عقل آئی کہ یہ معاہدہ شاید پھر مستقبل میں نہ ہو سکے اس لئے انہوں نے اس معاہدے پر عمل درامت کی حکمت عملی تھی کی اس معاہدے کے تحت جیسے بات آئی کہ سب سے پہلے جو یہ بات تھی کی تشدد وائلنس کا خاتمہ ہوگا تو تالبان نے معاہدے پر دسخت ہوتے ہی امریکی افواج پر حملے بند کر دیے اور اسی طرح امریکہ نے بھی تالبان کے ٹھکانوں پر حملے بند کر دیے لیکن ایک نئی بات سامنے آئی کہ تالبان نے اشرف غنی کی فوجوں کے ساتھ جنگ بندی سے صاف انکار کر دیا تو جو نون وائلنس کی بات تھی کہ وائلنس کا خاتمہ ہوگا وہ ابھی تک افغانستان میں جاری ہیں دوسری بات کہ انٹرا افغان مذاکرات ہوں گے کہ افغانستان کی قوتیں اور سیاسی قوتیں اسکری قوتیں اور موجود حکومت آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے اس میں بھی کئی رکاوٹیں سامنے آئی اور ابھی تک بین الافغانی مذاکرات کامیابی کی منزل تھے کرنے میں ناکام رہے ہیں جہاں تک غیر ملکی فوجوں کے انخلاقہ تعلق ہے اس سلسلے میں امریکہ نے اپنے لیے اگلا گیارہ ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ اپنے لیے فکس کی ہے لوگ اس پر شک کر رہے تھے لیکن حالیہ انخلاقہ جو باگرام ائر بیس سے ہوا امریکہ کا اس نے ان تمام شکوک و شبات کو دور کر دیا ہے اور اب لوگوں کو یقین ہو چلا ہے کہ شاید گیارہ ستمبر دوہزار اکیس سے پہلے امریکی افواج افغانستان سے چلے جائے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو اس دوہا اگریمنٹ کے آخری نکتے کا تعلق ہے کہ کیا افغان سرزمین آئندہ امریکہ کے خلاف استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ معاہدے کے اس نکتے پر بھی مکمل طور پر عمل درامت ہوگا اب یہ بات کہ دوہا اگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن میں جو مشکلات تھی کچھ تو میں نے بتائی بھی ایک مشکل اس میں یہ تھی کہ اشرف غنی کی حکومت پر امریکہ نے اتنا اعتماد نہیں کیا کہ اس کو معاہدے کا حصہ بنائے یا معاہدے پر دستت کرنے والوں میں ان کو شامل کر دے ان کو باہر رکھا مذاکرات سے بھی اور دستخط سے بھی ان کو باہر رکھا لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ معاہدے میں اشرف غنی حکومت پر بہت ساری ذمہ داری آت کی گئی مثلا ایک ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے جیلوں میں ہزاروں طالبان قید تھے ان کو رہا کیا جائے گا اور اس طرح ان کے بدلے طالبان سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ ان سپائیوں کو رہا کرے جو اشرف غنی کی فورسز کے انہوں نے قید کیے تھے ایک باہمی تبادلے کا جو پروگرام تھا یہ بہت زیادہ تسلی بخش نہیں رہا اس میں دونوں اطراف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو یہ ایک چیلنج ہے دوہہ اگریمنٹ کو مستقل طور پہ اور مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن کے راستے میں دوسری رکاوٹ بین الافغانی مذاکرات ہیں کہ کیا طالبان اشرف غنی انجینئر گلبدین حکمتیار اور عبداللہ عبداللہ اور اس کی پارٹی کے لوگ اور دیگر سیاسی قوتیں اس بات پر متفق ہوں گی کہ افغانستان میں ایک ایسا عبوری نظام لائے جس میں یہ تمام پارٹیز ریپریزنٹڈ ہو اور پھر یہ آگے جا کے انتخاب کرائے اور ملک میں ایک مستقل نظام سامنے آ جائے اس سلسلے میں کوئی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہے مشکل یہ ہے کہ طالبان اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہیں ظاہر معایدے پر انہوں نے دسخت کیے امریکہ نے انہی کو فریق تسلیم کر دیا اور انہی کی یقین دہانیوں پہ امریکہ نکل رہا ہے تو پھر ظاہر فاتح ہونے کا تاج وہ اپنے علاوہ کسی اور کو سر پہ سجانے کیلئے تیار نہیں دوسری طرف اشرف غنی یہ چاہتا ہے کہ طالبان آئے اور اس کی حکومت کا حصہ بنے آئین کو تسلیم کرے موجودہ نظام کو تسلیم کرے جو کسی بھی صورت میں طالبان کے لئے قابل قبول نہیں امپلیمنٹیشن کے راستے میں تو آخر میں میں یہی سوال اٹھاؤں گا کیا ہوگا کیا افغانستان کی تمام قوت باہمی طور پر ایک نیا نظام لانے میں متفق ہوں گی یہ بہت بڑا مشکل سوال ہے اور اس کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹ موجود ہیں لیکن اگر یہ لوگ شروع ہونے کا امکان ہے میرے خیال ہے کہ یہ امکان ہے بھی اور نہیں بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ پارٹیا انہوں نے بہت زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا حالات سے سبق سی کا ایک دوسرے کو سپیس دیا تو شاید ایک نظام سامنے آ جائے گا لیکن اگر یہ اپنے اپنے موقع پر ڈٹے رہیں تو پھر افغانستان کو خاکم بدہن کسی قسم کے سیوال وار سے بچانا ناممکن ہو جائے گا ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو اور یہ افواج اور یہ جو قوت ہے یہ اپنے اختلافات ختم کر کے ایک متفق افار مولے پہ آجائے آخر میں یہ بات کہ پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہے پاکستان پر امریکی افواج کے انخلاق مذبت اثرات بھی ہے اور منفی بھی ہے مذبت یہ ہے کہ جب امریکی افواج کا انخلاق ہو جائے گا تو پاکستان میں رہنے والے بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے اور پاکستان کی اکانومی پر بوجھ کم ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ افغانستان میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے اس کے اثرات برائے راست پاکستان پر مرتب ہوئے ہے چنانچہ گزشتہ بیس سالوں میں جتنا عرصہ افغانستان میں جنگ جاری رہی تقریبا اتنا ہی عرصہ پاکستان میں دیشتگردی کے واقعات ہوئے اور بموں کے دماغ ہوئے پاکستان میں جانی نقصان ہوا ستر ہزار لوگ مارے گئے چھ ہزار سے زیادہ افواج کی شہادت ہوئی اور اس طرح اکانومی بھی اس پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوئے چنانچہ اگر یہ جنگ ختم ہوتی اور وہاں پہ امن آتا ہے تو پاکستان کے لئے یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں پر بھی امن ہوگا تیسری بات جو کہ پاکستان کے فائدے میں ہوگی وہ یہ کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان تجارتی مقاسد کے لئے افغانستان کا راستہ استعمال کرتے ہوئے سنٹرل ایشیہ تک پہنچے گا لیکن منفی اثرات جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان کے جو فریق ہے وہ آپ اس میں متفق نہیں ہوں گے اور خدا نہ خاصتہ سیول وار وہاں پہ ہوگی خانہ جنگ کی کیفیت ہوگی تو اس کے وہی منفی اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے پاکستان کی اکانومی پر ہوں گے پاکستان کی سالمیت پر اثرات ہوں گے اور پاکستان کے تجارت کے جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے چنانچہ پاکستان کو اس سلسلے میں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بھی اور افغانستان کو جنگ کی ہول ناکیوں سے بچانے کیلئے بھی پاکستان کو کردار ادا کرنا ہے پاکستان نے اس سلسلے میں حالیہ دن میں بہت کھلا اور کلیر سٹینڈ لیا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی ایک فریق کو سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ صرف افغان عوام کو سپورٹ کرے گا اس کے علاوہ پاکستان نے امریکہ کو کسی قسم کے اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اللہ کرے کہ یہ ازائن ہے پاکستان کے یہ ایکشنز میں بھی تبدیل ہو اور ہم دیکھے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان اس میں مزید خون اس کے باسی اور شیری بھی زندگی کی نعمتوں سے اور سہولتوں سے استفادہ کر سکے ہماری بہت ساری دعائے اور نیک خواہشات افغانستان کے غیور مسلمانوں کے لیے ہیں والسلام